موسیقی جیہاں دوستو لڑکیاں رنگت گوڑی اور بید آگ بنانے کے لئے بلیج کا استعمال کرتے ہیں لیکن بزار میں جو بلیج ملتی ہے اس میں بہت سارا کیمیکلز موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں اور جو جلد کی مختلف طرحوں کو جلا بھی دیتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو قدرتی بلیج بنانا سکھاؤں گا اور مکمل طریقہ بتاؤں گا کہ کیسے استعمال کرنا ہے اس بلیج کو بنانے کے لئے آپ کو ایک بڑا آلو اس کی ضرورت ہوگی آلو کو چھیل کر آپ نے چار ٹکڑوں میں کاٹ لینا ہے اور اسے اپنے گرینڈر میں ڈال دینا ہے اس کے بعد دو بڑے کھانے کے چمچ آپ نے ارک گلاب ڈالنا ہے اگر آپ کی جلد چکنی ہے تو اس میں آپ نے ایک لیمو کا ارک جو ہے وہ بھی شامل کر لینا ہے اگر آپ کی جلد خوشک ہے تو ایک بڑا چمچ کھانے کا شہد آپ نے ملا لینا ہے اگر جلد آپ کی نارمل ہے یہ دونوں چیزیں آپ ڈال بھی سکتے ہیں اور ان کو ڈالے بغیر بھی آپ بنا کر استعمال کر سکتے ہیں یاد رہے ایک بڑا آلو اور ارک گلاب کے مکسچر کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جن کی جلد نارمل ہے تو طریقہ استعمال کیا ہے جاننے سے پہلے آپ سب سے ہر بار کی طرح ریکویسٹر چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری طرف سے تمام نیو ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائیں طریقہ استعمال دیکھ لیں اس قدرتی بلیج کو جلد پر ماسک کی طرح آپ نے لگانا ہے اور پندرہ سے بیس منٹ تک قدرتی طریقے سے اس کو خوشکونے دینا ہے مطلب پنکے کے نیچے نہیں بیٹھنا چونکہ یہ ایک قدرتی بلیج ہے اس کو مرد حضرات بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بلیج ہاتھ پاؤں اور گردن کی سیاہی اور دھبے دور کرنے کے لیے بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے آلو ہے قدرتی بلیجنگ ایجنٹ والی خصوصیت رکھتا ہے کیونکہ اس میں ویٹامین سی موجود ہوتا ہے جس سے جلد کی لچک بڑھتی ہے اور اس کے علاوہ آلو یہ جلد کو ساملی رنگت دینے والے پیگمنٹس ملائن کی سطح کو کم کرتا ہے جس سے خوشک جس سے جلد سفید ہونے لگتی ہے بلیچ میں شامل ارکے گلاب جلد کو ترو تازہ اور تھنڈا رکھتا ہے جبکہ لیمون چہرے کا تیل ساف کرتا ہے اور خوشک جلد والوں کے لیے شہد نمی فرام کرتا ہے جلد کو خوبصورت کورا اور پید آگ بنانے کے لیے یہ رمیڈی بہت زیادہ فائدہ منت ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو چیلے گی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ